بولی ووڈ کی سب سے ویوادت ابھینیتری جنہوں نے اپنے پتا کو ہی گھر سے نکال دیا بولی ووڈ کی ایک ایسی ابھینیتری جن کے پتا نے ستر سال کی عمر میں چوتھی شادی کی کیوں اس ابھینیتری نے اڑتالیس سال کی عمر میں کی سگائی کیا آپ مانیں گے کئی سال تک ایک مشہور شادی شدہ ایکٹر کے ساتھ لیوین میں رہی یہ ابھینیتری کیوں انہوں نے امیتاہ بچن اور سلمان خان جیسے ستاروں کے اوپر لگائے آروپ کیسے انہیں پانچ بار پیار ہوا اور یہ اسلام کی راہ پر چل پڑی بتائیں گے ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بنے رہیے ویڈیو کے انت تک دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کی سب سے زیادہ ویوادت ابھینیتری میں سے ایک پوجہ بیدی کے بارے میں چار سال کے فلمی کریئر میں پانچ فلموں میں کام کرنے والی پوجہ بیدی کا جنم انیس سو ستر کو ممبئی میں بولی ووڈ کے ایکٹر کبیر بیدی کے گھر ہوا تھا ان کے پتا کبیر بیدی ایک فلم وشکنیا میں کام کر رہے تھے جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو لیڈ رول دلوا دیا اور ایسے ان کا فلمی کریئر شروع ہوا اگلے سال انہوں نے سپر ہٹ فلم جو جیتا وہی سکندر میں کام کیا اس کے بعد انہیں موڈلنگ کے آفر آنے لگے اور انہوں نے ایک کنڈون برانڈ کے لیے بھی ایڈ کیا جس کے لیے لوگوں نے انہیں کافی کرٹیسائز بھی کیا بولڈ بیوٹی فل اور ہوت ہونے کے بعد بھی انہیں کسی بھی فلم میں لیڈ رول نہیں ملا اور باقی چار فلموں میں یہ سائیڈ رول نبھاتی نظر آئی پوجہ کئی ریالٹی شو جیسے جھلک دکھلا جا نچ بلیے خطروں کے کھلاڑی اور بگ بوس میں بھی نظر آئی فلموں میں کام نہ ملتا دیکھ انہوں نے انیس سو چورانوے میں اسلام دھرم اپنا کر اپنے بائی فرنڈ فرہان ابراہیم فرنیچر والا سے شادی کر لی ان دونوں سے انہیں دو بچے ہوئے بیٹی علایا اور بیٹا عمر ہوا لیکن شادی کے نو سال بعد دونوں الگ ہو گئے ان سے جڑی کنٹروورسی کی بات کریں تو پوجہ شادی شدہ ایکٹر آدیتیا پنچولی کے ساتھ کئی سالوں تک لیو ان ریلیشنشپ میں رہی لیکن یہ ریلیشنشپ تب ٹوٹا جب آدیتیا نے پوجہ کے گھر میں کام کرنے والی میڈ سے فلموں میں کام دلانے کی بات کو لے کر ناجائز سمبند بنا لیے جس کی عمر پندرہ سال تھی اس کے بعد پوجہ نے عادت سے سارے رشتے ختم کر لیے اس کے بعد پوجہ بیدی نے امیتاہب بچن کے بارے میں بتایا کہ ایک شو انٹرویو کے دوران جب انہوں نے امیتاہب بچن سے کالے بال اور سفید داڑھی کا راج پوچھا تو یہ بات امیتاہب کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے چینل کو شو ٹیلیکاسٹ نہ کرنے کی دھمکی دے دی پوجہ نے امیتاہب سے چھڑ کر انہیں بگ بولی کہہ دیا اس کے بعد انہیں شو سے ہاتھ دھونا پڑا اور انڈسٹری میں ان کے پاس کام آنا ہی بند ہو گیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں پوجہ بگ بوس سیزن فائیو میں پارٹسپیٹ کرتی نظر آئی جس میں پوجہ نے شو کے ہوسٹ سلمان خان سے ہی پنگا لے لیا اور شو سے باہر آنے کے بعد سلمان خان کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولا اس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں بگ بوس کے فائنل میں آنے ہی نہیں دیا گیا ایک اور شو فیر فیکٹر کے دوران پوجہ نے ایکٹریس سیلینا جیٹلی کو پاگل کہہ دیا تھا اس کے بعد سیلینا نے ان کے خلاف لیگل ایکشن لے لیا تھا اور لکھت میں مافی مانگنے کے بعد کیس واپس لیا اتنا ہی نہیں جب ان کے فادر نے ستر سال کی عمر میں اپنے سے دیس سال چھوٹی پروین سے شادی کی تو انہوں نے اپنے پتا کو گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا اور پتا اور پروین کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا جسے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا 2019 میں 48 سال کی عمر میں پوجہ نے اپنے سکول کے فرنڈ مانک سے سگائی کی اور ان کے مطابق وہ جلد ہی شادی کرنے والی ہے ہم پوجہ بیدی کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں کے لیے شب کامنا دیتے ہیں